جیسا آپ نے ذکر کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ذکر اور فکر دونوں ساتھ ساتھ چلنے چاہیے اور اکل سے یعنی کائنات پر غور فکر کریں تو قرآن پاک میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جیسے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب ذکر اللہ دلوں کو سکون دیتا ہے پھر وہ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب دبان سے اقرار کیا اور دل اس کی تصدیق کرتا تو ایمان لے آئے تو قرآن پاک میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جو دل کی بات کرتی ہیں اقبال کہتا ہے کہ جو اقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول گزر جاکل سے آگے کہ یہ نور چرا گئے راہ ہے منزل نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور غور فکر کرتے ہوئے کیا ہمیں یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہم دل سے سوچیں اور یہاں سے نہ سوچیں جس کی وجہ سے ہم اتنا پیچھے رہ گئے ہیں ان اقوام سے جو اقل کی قصورتی پر ہر چیز کو پرختے ہیں اور ہمیں صرف کہا گیا کہ جی آپ غور فکر کریں بس اور اقل سے دیکھا ہے اکثر مسلم امہ میں جتنے بھی کام ہے پلاننگ جو ہے وہ جیسے بجلی کا بوران پلاننگ نہیں ہے تو اقل سے نہیں سوچنا جذباتی بہت زیادہ ہے ارریشنل اپروچ ہے اور اگر آپ اجازت دیں تو اس کے ساتھ ہی میں ایک دوسرا سوال بھی تو آپ اکٹھے آپ ان کا جواب دیں دوسرا سوال یہ ہے کہ جو کورین ہیں چائنیز ہیں جیپنیز ہیں وہ جو دنیا جہان کی نجس چیزیں کھاتے ہیں کےکڑے اور سانپ بچھو پتہ نہیں کیا کیا کھا جاتے ہیں گند کھاتے ہیں اور اس کے بعد وہ بندے کے پتروں کی طرح کام کرتے ہیں اور ہم رزقے حلال کھاتے ہیں اور ہمارے اندر مجوریٹی آف دی بیپل ان میں ہر ڈرامی ہیں ہمارے اندر ڈیڈیکیشن کا فقدان ہے تو رزقے حلال کھا کے ہمارے اندر ہر ڈرامی کیوں ہیں پلیز بہت اچھا سوال ڈاک صاحب نے اٹھایا کہ وہ حرام کھاتے ہیں ہم حلال کھاتے ہیں پہلی بات تو ڈاک صاحب مجھ سے زیادہ جانتا ہے کہ حلال کہاں کھاتے ہیں مسلمانوں میں حلال کھانے والے بہت تھوڑے رہ گیا یہ ہی حلال نہیں کہ صرف آدمی جو بکڑا کھاتا ہے حلال کے یہ نہیں بھی ہے کہ اس نہیں ڈاک صاحب اصل میں حلال تو جانب آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں جانب دو لفظ فرمائے گئے ہیں کہ حلال بھی ہو اور طیب بھی حلال تو ہے کہ قانون کے مطابق اس کے کھانے کی اجازت ہو دین اس کو حرام نہ ٹھرائے یہ ٹھیک ہے ڈاک صاحب بھی بات مگر اس کے ساتھ حالانکہ سارے اس پر بھی نہیں رہتے اللہ کے حرام کیے بھی شراب مصمان بہت سے کہا رہا ہے اب مگر دوسری بات جو طیب کہی گی یہ بہت ضروری ہے کہ وہ حلال ہونے کے ساتھ طیب ہے اس میں کوئی غلط چیز کی ملاورت نہیں ہوگی آپ نے کسی کا حق چھنے لیا چوری کی ہے کرپشن کی ہے رشوت بھی کھائی ہے ڈیوٹی دینی تنخواہ کے لئے آ جاتے ہیں درست کر جاتے ہیں آپ ناظم صاحب کے آدمی اس لئے کوئی نہیں پوچھتا کہ آئے ہیں کبھی ڈیوٹی پر جاتے ہیں تو یہ سارا مال پھر خبیص ہو جاتا ہے طیب نہیں رہ جاتا گنڈا حلال ضرور ہے دین کے مطابق ہے وہ اس لئے ایسا پرید جو مال کھائیں گے ہم اس سے کہاں پھر تقویٰ پیدا ہوگا دین آ گیا اور صرف خوراک پڑی نہیں صرف خوراک آدمی کی ٹھیک ہو تو دیندار ہو جائے اصل میں جو بات ہے نا کہ دین کے تین شعبیں ان تینوں شعبوں میں آدمی کو درک حاصل کرنا چاہیے ورنہ دین نہیں آئے آپ پڑے لکھے لوگے اس لئے میں کہہ رہا ہوں قرآن میں جو بار بار آتا نا کہ رسول کریم علیہ السلام کا منصبِ رسالت کا مقصد ہے وہ تذکیہ ہے کہ شخصیت کی ڈیویلومنٹ اب تذکیہ بھی مبم سا بن گیا کہ پتہ نہیں خان کاؤں میں جا کر بننا تذکیہ کوئی نہیں ایک اچھا انسان بننا شاہستہ اور محذب انسان بنانا جو ہے نا کہ اس میں خانیاں نہ ہوں اچھانیاں ساری ہوں یہ انسان سے یاروز ہے تذکیہ پاک صاحب تین چیزیں اس کے لئے بطور رسائل بیان ہوئی کہ تین کام ہے جو پیغمبر کرتا ہے اور پھر تذکیہ ہوتا ایک تلاوت آیات ہے یہاں جو ہے نا کہ رسول اللہ کریم صرف قرآن پڑھ کر پہلے سنا دے یہ نہیں مفروب جو بات فکر کی ہوئی تھی نا قرآن کا ایک حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور آخرت کے صحیح ہونے کے دلائل آئیں وہ حصہ پڑے چکر آ جاتا کہ آسمان و زمین کی پیدائش میں دین رات کی آمد میں بارش میں آیات نشانی آئیں یہ مخصوص حصہ قرآن کا آیات جس میں دلائل بیان ہوئے ہیں جب تک کوئی شخص دلائل سے مطمئن نہ ہوتا صرف نصری طور پر مان رہا کہ اللہ ہے رسول سچا ہے قرآن ٹھیک ہے بھئی ایک کافر مطاربہ کرتا تمہارے پاس کیا پروف ہے کیسے یقین ہے تمہیں کہ اللہ ہے اور کیسے پتا کہ وہ ایک ہی ہے رسول کے سچے ہونے کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے یہ ہے بصیرت جو ان آیات سے حاصل ہوتی ہے باقی ٹکڑے قرآن کے نہیں جن میں دلائل بیان ہوئے ہیں جن کے آخر میں لا آیات اللہ قومی یومنون لا آیات اللہ قومی تفکرون کہ ان میں دلائل ہیں غور و فکر کرنے کی پہلا حصہ دلائل کا ہے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ صرف تقلیدی ایمان نہ رکھے کہ مانتے آ رہے ہیں نئے سرے سے ایمان حاصل کر خود تحریک کرے کہ دین واقعی سکتا بھی ہے ہر گروہ کہتا ہمارا حصہ ٹھیک ہے ہم مسلمان کیوں کہتے ہیں ہمارا ہی سہی ہے دلیل ہو لیتا ہے اور دوسرا ہے یو علم محمل کتاب تاریل میں کتاب کرتا ہے یہاں لی کتاب سے سارا قرآن ہی مراد کتاب قرآن مجید کا وہ حصہ ہے جس میں شریعت بیان ہوئی ہے حلال و حرام پھر ذابطہ دیتا ہے کہ جب تمہیں حق مان لیا تو یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا ان آیات میں آجاتا ہے کتبالہ محمل کتال کتبالہ سلام لکھ لیے گئے یہ شریعت ہے یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ صوفیاء کہتے ہیں طریقت حقیقت معرفت ہے وہ قرآن ہی معرفت دلائل پہلے دلائل سے پیجانوں کے دین بلحق ہے طریقت ہے کہ پھر طریقہ معلوم کرو کہ بعض سرانجام کیسے دینی زندگی میں چلنا کیسے اور تیسری بات ہے پھر حکمت کہ اگر آدمی احکام بھی سیکھ لے کہ صبح سے شام تک کھانا پینا نہیں مباشرہ نہیں کرنی روضہ ہو گیا یہ کتاب ہے قانون مگر حکمت کیا کہ تقوی پیدا ہو خلاسفی کیا اس کی رمض کیا ہے کہ کیوں بھوک پیاس پرزا کہ تم میں تقوی پیدا ہو یہ تیسری بات پھر حکمت کی تیسی ہے قرآن سے باہر نہیں ہے آیات دلائل ہیں کتاب شریعت ہے لا اور حکمت ہے اس کی خاص جب تک کوئی شخص خلاسفی سمجھ کر کوئی کام کرتا ہے حکمت اس وقت تو متنسید حراب پر رہتی ہے نماز روضہ ظاہری جاتا ہے مگر وہی بات رسم اعزان تو رہ گئی روح بلالی نہ دی روح ختم پہلے روح ختم ہوتی رسم رہ جاتی ہے رسم بھی پھر کچھ دوئر کے بعد لوگ آ جاتے ہیں اس سے کیا پر لے پرسہ ہم مسلم داکر ماتھا رکھتے ہیں چونکہ روح نہیں ہوتی دیدار ہو جاتے ہیں پھر وہ سارا اتباہ ہو کر رہ جاتا ہے یہ تین کام جو پیغمبر علیہ السلام کے ذل میں ہے نا کہ وہ دلائل دے اپنے سچے ہونے کے تارین کتاب کرے کہ پھر لوگوں کو شریعت سکھائے اور ساتھ ان کی فلسفی اور حکمت بیان کرے کہ کوئی کام خام خاتم پر نہیں ٹھونس جیا گیا اس میں یہ حکمت ہے اور آپ حکمت کے لئے شاہد علیہ اللہ کی حجت البالغہ امام غزالی کے حیاء علوم الدین ان کو پڑھیں پھر آدمی ان چیزوں کو بودھ نہیں سمجھتا کہ نماز میں کیوں پڑھوں میں کہتا ہوں جیسے آپ پیاسے ہوتے ہیں پانی کی طرف لگتے ہیں اس طرح بے چین ہو جائیں گے کہ نماز کے بعد تو بغیر نظر ہی نہیں آئے رکوع نہیں کروں گا تو یہ بات کیسے آسل یہ سبیوں ہو گئیں کہ علماء نے یہ فلسفی بیان کرنی چھوڑ دی شریعت بیان کر رہا ہے یہ نہ کرو یہ نہ کرو آگے نہیں بتاتے کہ کیوں کیوں کا جواب ملتا اب انسان باشعور ہے مخلوق ہے جب کیوں مطمئنی ہوتا ہو پھر کام نہیں کر سکتا اس لئے دین کے یہ حصے ہو جائیں تو پھر ڈاک صاحب یہ صرف بکرا کھانے سے نیک بند ہے وہ کھکڑا کھانے سے برے بند یہ نہیں بات یہ دین بات ہے دلائل شریعت کا علم اور ان کی رمض جو ہے نہ کہ اثرار کیا ہے یہ حکم دیئے کیوں کا ہے پھر آدمی ایسا مومن بن جاتا ہے کہ کوئی شاہ اس کو ڈاک مگا نہیں سکتا موسیقی موسیقی